موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق سحیل گویندی ہمارے آج کے مہمان ساٹھ کی دہائی میں طلبہ تحریکوں میں ایک بڑا نام اور پاکستان کی ترقی پسند تحریک میں ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا پاکستان کے معروف دانشور جناب راجہ انور راجہ صاحب کیسے ہیں آپ خیریہ دی بلکہ ٹھیک آپ کا سیاسی سفر بڑا لمبا اور بڑا پیچ دار ہے یہ جو سکسٹی ایٹ کی مومنٹ پھوٹی ایک قسم کی راولپنڈی سے پولی ٹیکنیکل کالج میں ایک تالویلم شہید ہوا جب ذرفکار علی بھٹو شہید پشاور سے آ رہے تھے وہ کیا واقعہ ہوا یوں دیکھی کہ میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس بات پہ اجاز کر دوں کہ پاکستان میں سب سے بڑی دو مومنٹس جو میڈل کلاس اور وائٹ کالرڈ کلاس نے چلائی ہیں ان میں سے پہلی تو سکسٹی ایٹ کی تھی جس کا آپ ذکر کر دیں تو دوسری وقلا کی یہ تحریک تھی جو ہمارے سامنے کل چلی ہے لیکن وہ میس مومنٹ تھی اس میں میسیج اتنے جیدہ نہیں نہیں تھے لیکن وہ میس مومنٹ بن گئی لیڈ بائی سٹوڈنس لیکن اس کو انیشیج سٹوڈنس نہیں کیا تھا میڈل کلاس کے جو بچے انہوں نے تو یوں تھا کہ ایک مواد جو پکرا تھا پہلے ملٹری کے جنرل کے خلاف فیلڈ مارشل محمد عیوب خان کے خلاف وہ سکسٹی ٹو میں تو نکلا تھا یونیورسٹی آڈیننس کے خلاف رد عمل کے طور پہ اور اس کے بعد سکسٹی سکس میں وہ وہی غبار جو نوجوانوں کے اندر موجود تھا وہ اعلان تشکند کے خلاف مظاہرات کی شکل میں نکلا تھا اور سکسٹی ایٹ میں وہی غبار کسی نہ کسی بہانے سے دراصل وہ پکاوا لاوا تھا جام بھر چکاوا تھا کسی کترے کے گرنے کی دیر تھی کہ اس نے بے اٹھنا تھا وہ کترہ ایک معمولی سا واقعہ تھا جسے سن کے ہنسی آ جائے کہ اس پہ بھی کیا اتنی بڑی مومنٹ ہو سکتی ہے اور واقعہ یہ تھا کہ گارڈن کالیج کے بچے اور بچے گارڈن کالیج پنڈی جی راول پنڈی کے بچے اور بچے یہ مشن کا کالیج تھا تو یہ مشن کے تین کالیج تھے گارڈن کالیج راول پنڈی مرے کالیج آپ کے سیالکورٹ اور ایف سی کالیج لاہور کا یہ ایک ہی مشن کے تھے تو بچیاں بچے گئے بڑا میں وہاں سے کچھ انہوں نے خریداری کی واپسی پہ اسوے معمول ایکسائیس والوں نے انہیں پکڑ لیا ان کے کپڑا شپڑا کلم کاغذ خریدا ہوگا اس کو یہ کچھ ہوتا تھا چھین لیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے لیے ہم بار بار دباؤ دے رہے تھے کہ ان کی یہ چیزیں واپس کریں لیکن چونکہ ہو نہیں رہی تھی تو اس لیے ایک اس دن جس دن بٹو صاحب نے آنا تھا پشاور سے پنڈی اور یہ سیونت نمیمبر تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سکسٹی ایٹ کا تو ہم نے یہ پلان کیا کہ یہ ڈیمانسٹریشن اسی دن کریں گے اور وہ جیسے مطالبہ ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر کے پاس لے کے جائیں گے بٹو صاحب کے پاس کی یہ بڑا چونکہ بٹو صاحب امرج ہو رہے تھے آپ محسوس کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے خیر ام میں سے تو بہت سے پہلے ہی ان کے ساتھ تھے لیکن لیکن یعنی یہ ایک بہانہ بھی تھا نوجوانوں کو باہر نکالنے کا کیونکہ تب تک یہ بڑی شدت سے کہا جاتا تھا کہ نوجوانوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے یونیورسٹیز میں جو سٹوڈنٹس یونین تھی بین تھی صرف کالجز میں تھی اور کالج کی یونین کا محسوس تھا تو یہ ہم نے ڈیمانسٹیشن لی ہم چلے گئے اب اٹو صاحب جب گزرے داخل ہوئے پولی ٹیکنیک کالج پشاور کی طرف سے پہلے آتا ہے تب تو یہ شہر سے باہر تھا اب تو شہر میں مزافات ہوتا تھا تو وہاں پر بچوں نے روکا انہوں نے کہا میں پہلے جاؤں گا وہاں لڑکے کھڑے ہیں گورن کالج والے ان سے اڈریس کروں گا اور دن آئیم کمی بیک ٹو آپ چلے جائیں اپنے حال میں لیکن جب یہ وہاں سے گئے تو پولیس کے ساتھ کوئی ان کا ہو گئی آتھا پائی بچوں کی انہوں نے گولی چلائی اس میں عبدالعمید نوجوان تھے تو پہلا شہید سکسٹی ایٹ کی مومن کا عبدالعمید نوجوان تھے اور پھر اس کے بعد جب وہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا وارلیس پہ تو پولیس کو اطلاع ہو گئی کہ پیچھے ایک نوجوان قتل ہو چکا لہٰذا انہوں نے ہمیں منتشر کرنے کے لیے لاتھی چار شروع کر دیا آپ اس جنہوں اس کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کون تھے پرویس شید صاحب تھے یہ اس کو گارڈن کالیج کی یونین کے جائنٹ سیکٹی بھی تھے تو وہ یعنی منتشر جب ہونے لگی تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ صبح سے تو ہمیں کچھ نہیں کہا گیا اور اچانک یہ کیا ہوا لیکن بعد میں پتہ لگا کہ چونکہ وہاں انہوں نے بچہ جو ایک قتل ہو گیا تھا اس کے وجہ سے پرویس شید اس کے بلکہ پہلے قیدی سمجھ لیتے سکسٹی ایٹ کے جو دس بارہ لڑکے وہاں سے پکڑے گئے ان کی عمر اس قد کتنی ہوگی ٹین ایجر تھے ٹین ایجر سیکنڈ ایئر میں پڑھتے تھے سونہ ستران سال تو یہ لیڈرشپ اس عمر کی امرج کر کے آئی ہو سکسٹی ایٹ میں تو یہ جو سکسٹی ایٹ میں پنڈی میں پھوٹی خصوصا کہتے ہیں کہ وہاں پہ بائم بازو کے بڑے لوگ تھے دادا امیر حیدر تھے وہاں پہ خرشید حسن امیر تھے تو کیا آپ کا ایسا کوئی ٹریننگ ہوئی تھی کوئی آپ سٹیڈی سرکل کرتے تھے کہ وہاں ایک گڑھ بنا پھر پروگرسیو مومنٹ کا یوں دیکھئے کہ تمام کالجز میں بالخصوص اس وقت تو دو ہی کالج تھے ایک گورنن کالج تھا اور ایک گورنمنٹ کالج تھا پنڈی میں اس وقت اور کالج تو تھے نہیں تو یا انٹر کالجز کیا تک تھے جنہیں ہم ہائر سکینڈری سکول کہتے ہیں تو ان میں پروفیسرز جو تھے یہ پہلے سے موجود تھے مرہوم ابھی دو ہفتے پہلے انتقال ہوئے ہیں یہ ہمارے بڑے پروگرسیو ٹیچر تھے زکی دورانی تھے اس طرح بہت ساری اور ٹیچر تھے جو اپنی نوجوانوں کی شاگردوں کی ذہنی اور فکری نشون نماغ کرتے رہے تھے اور اس میں جو پلیٹیکل کلچر آیا بلخصوص سکسٹی سکس کے اعلان تشکند کے حوالے سے اس میں پیپلز پارٹی کی امرجنس جو ہی اس میں ایک بائیں بازو کا بھی کافی بڑا عصہ چلا گیا تھا اور اس میں خود شیط سنمیر تھے اس میں اور بہت سارے ساتھی بھی موجود تھے لیبر مومنٹ بھی چل رہی تھی یعنی ایک خاص تاریخ کے ادوار میں جس طرح مومنٹ چلتی ہیں یہ جو سکسٹی ایٹ کی مومنٹ ہے یہ طلبہ اور جوت کی مومنٹ تھی لیکن اس میں مزدور بھی شامل تھے مرزا ابراہیم بڑی اس کا ٹریڈ یونین لیڈر تھے شامل ہوئے اس تحریک کی کچھ طاقت بنی یا یوں دیکھ لی جائے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میاں محمد تازم دولتانہ نے انیس نومبر کو سٹیٹمنٹ دی انیس نومبر سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ کو تب تک چونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ بچے ہیں لڑ رہے ہیں تو کوئی نہیں تو انہوں نے اس مومنٹ کو کوئی یعنی ایسی اہمیت نہیں دی صرف یہ کہا کہ بچوں پر تشدد نہ ہو یعنی ابھی تک پلیٹیکل جو کلچر تھا پاکستان کا وہ یہ محسوس نہیں کر پایا تھا کہ یہ اتنی بڑی کروٹ اور ابہار ہے جو عوام میں ملٹری قیادت جو جنرل ہے اس کے خلاف اس کی یعنی پھوٹ پڑھنا پنڈی سے بڑا حیران کن تھا جو ملٹری کینٹ ہے یعنی بنگال سے ہو جاتا تو ڈیفرنٹ بارٹ تھی کیونکہ بنگال میں تو ڈیموکرائٹک انسٹیوشنز شروع سے بڑے مضبوط تھے اور پنجاب میں اور بالخصوص پنڈی میں جو ہم تو ملٹری کینٹ کے لوگ تھے ہمارے سارے خاندان فوج میں بڑھتی تھے میرے اپنے والد صاحب تھے فوج میں سب لوگ ہم تو ملٹری کے لوگ تھے سارے پر وہاں ایک جنرل کے خلاف نوجوانوں کا بغاوت کر دینا یہ صرف ایک جنرل کے خلاف بغاوت تھی یا سسٹم کے خلاف بغاوت یہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ اجازت دیں گے کہ یہ جو سکسٹی ایٹ کا یہ پیریڈ ہے یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے یہ صرف اس جنرل کے خلاف بغاوت نہیں تھی یہی بغاوت اس وقت این ڈیگال کے خلاف فرانس میں بہت بڑی مومنٹ بڑی مومنٹ ایک کوئن بینڈٹ تھے اس کے کوئن بینڈٹ اب جرمنی میں ہوتے ہیں اور وہ جرمن پارلیمنٹ کے ممبر ہیں گرین پارٹی کے پروگرسی پارٹی ہے اس کے تو یہ بغاوت پورے یورپ کی یونیورسٹریز میں ہوئی یہ بغاوت تھا کہ افغانستان میں بھی تارک علی بھی اس وقت متحرک تھے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو یوت کا رییکشن تھا یہ سیکنڈ والوار کے بعد جو سسٹم آیا اس کے خلاف پہلی دفعہ ہر ملک کے نوجوان نے اظہار ناراضکی کیا اور اس میں تبدیلی چاہیے اس کو آپ یوں بھی انٹرپریٹ کا سکتے ہیں اچھا اس تبدیلی میں جو پاکستان میں امرج کر رہی تھی اس پر کئی لوگوں نے تحقیق کی ویسٹ میں یہ کہ پاکستان میں ایک ریولوشنری سیچوشن تھی اور یہ پیسفل لوگ تھے سارے آپ لوگوں کی جو مومنٹ تھی اس میں ظلفکار علی بھٹو تھے اور سارے پروگرسیو لوگ اور لوگ بھی تھے ہزاروں کی تعداد میں تو یہ ایک انقلابی فضا تھی یا ایک ریفارمسٹ فضا تھی اب دیکھیں جو میڈل کلاس کے حوالے سے تو یہ ایک پیسفل مومنٹ تھی ہی اس میں کوئی ایسا آدم تشدد تو تھا ہی اس وقت جو بہت بڑا ٹارگٹ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے کوئی ڈیموکریٹک سسٹم بحال ہو جائے جمہوریت آ جائے یعنی کم از کم وہ لیبرل اور وہ جو فوائد ہیں ایک ازاد سماج کے وہ میسر آ جائیں سوسائٹی کو آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہو پا رہا ہوگا آج اگر میں یہ بات کہوں کہ صورت یہ تھی جنرل عیوب خان کے وقت کہ ہمارے ٹیچر ہمیں پلیٹیکل سائنس پڑھاتے ہوئے کانسٹیچوشن کا لفظ کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور یہ کہتے ہوئے بھی خوف کھاتے تھے کہ لوگوں کو الیکٹ پارلیمنٹ کو کیسے ہونا چاہیے کیونکہ عیوب خان کے وقت جو پارلیمنٹ الیکٹ ہو رہی تھی وہ انہوں نے بی ڈی میمبرز بنائے بیسک ڈیموکریسی جس کا نام انہوں رکھا تھا تو اب جب یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں انتخاب تو جمہوریت میں عوام کرتے ہیں یہ لفظ سوچتے سنتے کہتے بتاتے ہوئے بھی ٹیچر گریز کرتے تھے اور جو ٹیچر ایسی کوئی گفتگو کر رہا ہو جمہوریت اس کی باقیدہ اس کو بلا کے ڈی سی یا ایس پی تمبی کرتے تھے کہ آپ کچھ بغاوت پھیلا رہے ہیں اپنے بچوں ہیں کیونکہ عیوب خان صاحب کے وقت صرف یونیورسٹی میں ہی بنگال میں بھی اور پاکستان میں بھی صرف یونیورسٹیز میں نوجوان ہی ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے کیونکہ پلیٹیکل کلچر تو انہوں نے ایبڈو لگا کے سارا لٹا دیا تھا اچھا یہ جو مومنٹ تھی اس کو طلبہ تحریک اور پھر میس مومنٹ کہا دنیا میں اس میں پھر عام لوگ شامل ہوئے اس میں خواتین بھی شامل ہوئیں خواتین شامل ہوئیں لیبر شامل ہوئے آپ نے بالکل بجا فرمایا اس میں بڑی منجی ہوئی مزدوروں کی قیادت اور یونین شامل ہوئیں مجھے ابھی یاد ہے کہ اس میں پی آئی آئی والی یونین تھی اس میں لیبر ماس تھا ان کا ریلوے کی تھی اور بہت بڑا ایک مومنٹ شامل ہوئی اس میں چونکہ بنگالی بڑی تا اس وقت موجود تھے ظاہر ہے تو بنگالیوں کا کلچر پلیٹیکل ہم سے تھوڑا سا تیز تھا ہاں وہ ریولوشنری ہوتے ہیں ہاں ریولوشنری اور بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ ایسٹ پاکستان میں چل رہی تھی آج کے بنگلہ دیش میں مومنٹ اور باہشانی اس کو مولانا باہشانی اور مولانا باہشانی اس عمر میں بھی بڑے تیز اور جہرے قسم کی سیاہ جلاو جلاو ان کا نہ رہتا تھا جی تو انہوں نے ایک جگہ پہ چلتے چلتے رکے اور ایک درخت پر چڑ گئے اس مولانا باہشانی کس جگہ پہ یہ ڈاکا کے میں اچھا اور درخت پہ چڑ گئے اپنی اس کے جلوس کے آگے تھے اور مجھے ایک خال جان تک پڑتا ہے اس جلوس میں ایرمارشل اسکر خان بھی شامل تھے تو چڑ گئے تو انہوں نے اس میں اوپر کھڑے ہو کہ جو ان کا نعرہ تھا جالن جالن آگن جالن آگ لگاؤ تو وہاں سے لوگوں نے آگ لگائی تو پھر اتر کے جلوس کی دوبارہ قیادت شروع کر دی یہ تھوڑا بہتا ایلیمنٹ اس طرح کا تو ایسٹ پاکستان میں تھا پر ہمارے ہاں بڑی سموت قسم کی ایک اویکننگ تھی میں اسے بیداری کہوں گا اچھا بیداری تھی لوگ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ رہے تھے اپنے اپنے حوالے سے اگر کہیں اس میں یہ شامل تھا کہ ہمیں پہلی دفعہ لوئر کلاسس اور میڈر کلاسس نے یہ کانوں میں آواز پڑھ رہی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں قیادت میں اس ملک کے رہنے میں بسنے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے ہمیں بھی شریک ہونا ہے اور اس مومنٹ میں شائر اور عدیب بھی شامل تھے فیض صاحب کا رول جالب صاحب کا رول جالب صاحب کا تو یہ مومنٹ بلکہ میں نے گارڈن کالج میں خود انہیں بلوایا عبیب جالب کو جب ان کی بین ہوئی تھی اس مومنٹ سے پہلے بلوایا بین ہوئی تھی ان کی کتاب تو وہاں ہم نے ان سے وہ سنی ساری یا جو بین ان کی شائری تھی تو عدیبوں اور شائروں کا تھا وہ ایک سماج نے کروٹ لی تھی اسے آپ ایک ابہار کہہ لیں ایک بہت وسیع عوامی پیمانے پہ ابہار تھا جس میں حصہ لینے والے مختلف طبقات اور مختلف طبقاتوں کے کشر تھے جو اس میں حصہ لے رہے تھے نوجوانوں کا اپنا سوچ تھی مزدوروں کی اپنی سوچ تھی اپنی 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 ڈریمز تھے اور ایک بات پہ اکٹھے تھے کہ کسی صورت میں ملک میں جرنیل شائی نہیں ہونی چاہیے جمہوریت آئے لیکن سوشلزم بھی تو اس وقت پاپولر نارا بنا جہاں اس زمانے کا بلکل پاپولر نارا اور سوشلزم کی کیا تعریف تھی لوگوں کے لیے اس کی ڈیفینیشن کیا تھی لوگوں کو ایک عام آدمی کے لیے یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ تو اتنی معنی نہیں رکھتی لیکن اس کی ڈیفینیشن ہے میں نے رکھتی ہے کہ عام آدمی کو کیا حق حاصل ہے اشرافیہ کو ہی کہ وہ جنم لے اور بڑے بڑے کالجوں سکولوں میں پڑے اور وہ پھر ڈیپٹی کمیشنر بنے اور وہ بڑے افسر بنے یا وہ بڑے آدمی بنے باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑے اور کیا یہ حق عام آدمی کو حاصل نہیں ہے جو اس ملک میں پیدا ہوتا ہے جنم لیتا ہے کہ وہ بھی ان یونیورسٹیوں میں پڑھ سکے اسی طرح اس کو بھی تعلیم دی جا سکے اس کو بھی اکوک مل سکیں وہ بھی سیاست میں حصہ لے سکے پارلیمنٹ تک پہنچ سکے اس میں سے بھی کوئی وزیر بن سکے یہ تب سارے خواب تھے اور پھر یہ خواب پورے ہوئے ستر کے انتخاب کسی حد تک کسی حد تک ستر کی انتخابات میں اس طرح ہوا کہ اس میں جو پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹس تھے چونکہ پیپلز پارٹی کو تو کینڈیٹ مجسر کوئی نہیں ہو رہا تھا جنرل موسیٰ کا کہنا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ٹانگا والے اور رکشا والے ہیں غریب لوگ ٹانٹ کیا تھا انہوں نے انہوں نے اس پر بڑا پراؤٹ کیا تھا کہ ہاں میرے یہ ساتھی ہیں کیونکہ جو اویکننگ تھی اس میں دیکھیں الیکشن کے لیے ایک ہمارے ملک میں سمجھا جاتا ہے الیکشن لڑنے والا طبقہ یعنی جو الیکشن پر کچھ خرچہ کر سکے جس کی برادری ہو قوم ہو ذات ہو اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سیونٹی میں الیکشن کے لیے امیدوار تھے اس جانب مجیب کے اس جانب بھٹو کے اب ظاہر ہے کہ ان میں سے میڈر کلاس کے لوگ تھے یہ سارے یا لوئر میڈر کلاس کے تھے جن کا نہ بڑا طبقہ تھا نہ برادری بڑی نہ خاندان دو پرسنٹ ہوئے ہوگی ایسے دو تین پرسنٹ جیسے کوئی قریشی صاحبان ہوگے یا کوئی اور ہوگے ایک نون صاحب تھے انور علی نون صاحب ہوگے کوئی یہ انور علی نون پہلے ہمارے ساتھ آئے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک مجھے یاد ہے تو ستر میں پھر یہ جو ایک میڈر کلاس کی پولیٹک سمرج کی پاکستان میں جس کی قیادت بھٹو صاحب نے کی اور آپ بھی پھر ان کے او ایس ڈی بنے طلبہ امور کے میں ان کا یود کا ایڈوائزر تھا اور لیبر کا بھی دونوں کا میں ان کے ساتھ راہ سیمیٹی سیون تک اور اس میں دیکھیں نا تاریخ کا وہ ایک خاص دھارہ اور دور تھا وہ دھارہ آپ لوگوں نے بنایا تھا یا آز خود بنا دیکھیں سماج کی اندر اس کا وجود تو موجود تھا طلب تو تھی طلب تو تھی ضرورت بھی تھی پر اس کو جگانے احلانے چلانے لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے نظم کرنے کی ضرورت تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کام کیا اس وقت کی یوت نے اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اور بالخصوص چھوٹی طبقات کے لوگوں نے اور منظم کیا ایک اجتماعی جائنٹ فرنٹ کو جو آگے کی جانب چلا اچھا میں اب آتا ہوں چونکہ اس سیونٹی ون کے بھٹو صاحب اقتدار میں ہے دسمبر میں تو سمجھیں سیونٹی ٹو میں ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں بھٹو صاحب نے الیکشن کیا مارچ سیونٹی سیونٹ میں تو پھر ان کے خلاف ایک اتحاد بنا پاکستان قومی اتحاد نو جماعتوں کا جس میں سیکلور جماعتیں بھی تھی اور مذہبی جماعتیں بھی تھی اس کے بعد پاکستان کی سیاست نے ایک پلٹا کھایا تو جو میری اطلاعات ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنی کیابنٹ میں پوچھا کہ یہ تاریخ میں کیا ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر یہ انیلیسز بھی تھا کہ تاریخ کا پینڈولم ہے جو اب لیفٹ سے رائٹ کی طرف جائے گا اور پھر پاکستان میں دیکھا جو شاید اسلامی دنیا کی پہلی وائلنٹ مومنٹ جو انسی تھی وہ پی این اے کی تھی جس میں لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا جنس پہ لوگوں کو زبردست تھی ان کے دان توڑ دی گئی اور آگ لگا دی گئی سیالکورٹ میں یہ باقیات ہوئے لاہور میں ہوئے یہ کیا رد عمل تھا کیا ہوا یہ مقامی تحریک تھی اس کے انٹرنیشنل تانے بانے تھے یہ کیا تھا دیکھیں ہمارے ہاں ایک پڑا یہاں علمیہ رہا ہے کہ جتنی تحریکیں چلی ہیں ان میں سے کسی پہ کوئی ریسرچ تحقیق کسی تحریک پہ بھی نہیں ہوئی بلہ اتھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا اس پر بھی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی اتھا کہ پولیٹیشنز کو ایکسکیوٹ کر دیا گیا یا ان کو ایکزائل کر دیا گیا اس پر بھی ریسرچ نہیں ہوئی تو یہ تو ایک علمیہ قومی ہے ہمارا پر میں یہ کہوں گا کہ جو پی این اے کی بالخصوص پینڈلوم والی بات بھی یوں تک تو درست ہے کہ تاریخ میں جب آپ آٹھ دس سال ایک جانب گزارتے ہیں تو ڈیموکرائٹیکلی بھی دوسری طرف کے لوگ الیکٹو کے آ جاتے ہیں وہ تو بات اتنی تو سمجھاتی ہے پر جو پاکستان میں ہماری سیاست نے پلٹا کھایا وہ خالی پی این اے کی اس سے نہیں ہونا تھا اچھا میں نہیں سمجھتا کہ پی این اے کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہو گیا پی این اے باہر تو ڈیموکرائٹیک فورسیز تھی انہوں نے آخر میں یہی کہنا تھا لوگ تو تھے نا عوام تھے عوام تھے الیکشن کے یہی کہنا تھا آخر میں ہم الیکشن میں چلے جاتے وہ جیت جاتے پیپلز پارٹی جیت جاتی یا کوئی اور جیت جاتی لوگوں کا حق ہے حق تھا اصل میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں جتنی بڑی خرابیاں آئی ہیں پالیٹکس میں ان کی وجوات ایراؤن پاکستان ہوئی ہیں پاکستان کے اندر کی بجائے پاکستان کے باہر کے جو اردگرد کے حالات انہیں جنم دیا ہے اچھا انٹریسنگ یعنی اگر سیونٹی سیون میں لگ گیا جولائی میں مارشلہ تو مارشلہ نے کنٹینو نہیں کرنا تھا اگر سیونٹی ایٹ کے اپریل میں جاک نہ ہو گیا ہوتا افغانستان میں انقلاب سیونٹی ایٹ کے ٹوئنٹی ایٹ اپریل نائنٹین سیونٹی ایٹ اف آئی ریمیم نور ممنٹرہ کئی اپریل سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے ٹوئنٹی ایٹ اپریل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی اپریل سیونٹی ایٹ تو اس انقلاب سے جواز بن گیا اس طرح کا جنرل زیاؤلہ کے لیے کہ جنرل زیاؤلہ کو جتنی امریکہ کی ضرورت تھی اب امریکہ کو اس سے کہیں زیادہ جنرل زیاؤلہ کی ضرورت پیش آگئی لیکن کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکی یہ پلان سیونٹی سکس سے کر رہے تھے کہ کسی طرح سوویت یونین افغانستان میں آئے اور پھر ان کے پاس ایک جواز ہو پروکسی وار کا ایون بھٹو صاحب کی حکومت جانے کا پلان اسی افغان پالیسی کا نتیجہ تھا جو بات میں مرچ کی برزنسکی خود اس کو ایڈمیٹ کرتا ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے افغان وار کا یہ ان کے تجزیع اور خواہشات تو ہو سکتی تھے نہیں برزنسکی تو ماسٹر مائنڈ ہے نا انسائیڈ سٹوری ہے اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ روس کا تو انفلنس شروع سے امیشہ سے تھا افغانستان میں پاکستان پر امیشہ سے امریکہ کا انفلنس تھا انڈیا پر امیشہ سے روس کا اور انڈیپینڈنٹ ان کی جو گہر جنبدار پالیسی تھی پاکستان کا جو امریکن جو پالیسی تھی افغانستان کے مطلق وہ کبھی بھی کسی بھی گہرائی میں نہیں رہی وہ پاکستان کے شانوں پہ کھڑا ہو کے وہاں کی پالیسی کو تھوڑا واج کرتا تھا اور ڈکٹیٹ کرتا تھا جس دن آیا ریولوشن آیا انہوں نے کہا کہ the great game is over ان کا خیال تھا کہ اب وہ تو ختم ہی ہو گیا پہلے ہی وہ اس کیمپ میں تھا اب تو بالکل ختم ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں جس وقت وہاں انقلاب ہوا تو پہلی دفعہ انہوں نے جنرل زیاؤلاک کی شکل میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا امریکنز نے جو شاید اس جگہ پر ان کے لیے فٹ بیٹھتا تھا اب اس فٹ بیٹھنے میں یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد 79 اپریل میں بھٹو ایکس کیوٹ ہو گئے اس کے بعد مسلسل اور مین وائل ایران میں انقلاب آگیا جو امریکہ مخالفی تھا اب اس میں تو بالکل ہی وہ ایک اس پورے خطے میں جنرل زیاؤلاک اس طرف اندرہ گاندی بیٹھ بھی تو جو پہلے ہی رشیہ کی سائیڈ پہ تھی تو انہوں نے سارا سٹریس ان پہ دیا اب اس میں یہ بھی ہوا کہ چونکہ اس سچ اس کنٹیکسٹ میں چینہ کی پالیسی بھی کوئی ایسی تھی کہ وہ پاکستان کی ہی ہمیشہ مدد کرتا رہا ہے لہذا اس نے یہ بھی خاموش رہا خاموش رہا اور اس میں کوئی پارٹ رول نہیں پلے کیا اس نے لیکن امریکہ نے اس میں کیا اب نتیجہ جو یہ ایگریشن آئی یہ آئی آپ کی افغان وار کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایگریشن آئی جو پلیٹیکل ایگریشن آئی جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے تھے یہ وائلنس جو آئی ہے دراصل یہ سیونٹی ایٹ کے افغان ریولوشن کے رد عمل جو پاکستان کی جس کے بینیزشری زیاؤل حق زیاؤل حق تھے اور یا سمجھ لیے امریکنز تھے کیونکہ اس وقت تک امریکنز کا تجزیہ کچھ یوں تھا کہ جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں جہاں کہیں بھی انقلاب آ جائے انہوں نے ایک بہت بڑا یہاں ایکسپیرمنٹ کیا تھا تجربہ کیا تھا پاکستان میں پاکستان میں افغانستان کی صورتحال کے مقابلے میں کہ سارے مسلمان ممالک سے جو پرجوش نوجوان ہیں اسلام کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیارے شہید ہونے کے لیے ان میں سے بیس ہزار آدمی کم از کم لائے گئے ریکروٹ کیے جو جو سیویلین جو سیویلین جن میں سے آگے چل کے اسامہ بن لادن یہ لوگ بہت سارے جو آج آپ کو ملتے ہیں یہ سارے حکمتیار تو خیر افغان تھے وہ تو افغان تھے باہر سے جو ان کو ریکروٹ کیا گیا اور پاکستان کو استعمال کیا گیا ایز ای جمپنگ بوٹ تختہ خیز یہاں سے وہاں مومنٹ چلائے گی اب یہ جو مومنٹ وہاں چلی اس مومنٹ کے دوران پاکستان میں یہ کھلی چھوٹ دے دی گئی جرنیل شاہی کو اس دور کی کہ آپ جس طرح کا بھی سسٹم یہاں لگانا چاہتے ہیں آپ لگا دے رہیں ہمارا بنیادی مت میں نظر افغانستان میں روسوں کو شکست دینا ہے ان کا افغانستان کے عوام سے تو تعلق کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے امریکنز کا ان کا تو تعلق تھا روس کو وہاں سے اٹھانے سے تو یہ مومنٹ چلی ایٹی ایٹ تک جب بریجنیف آگیا آگے اپنے گرباچوف بریجنیف کے بعد ایک اور آئے اور اس کے بعد گرباچوف آگے تو جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو روس اور امریکہ کے درمیان تیہ ہونے والا ہے تو امریکن نے اپنا انٹریسٹ چھوڑ دیا اب وہ جب انٹریسٹ چھوڑ دیا اس کے ماہباد نتائج کی شکل میں جنرل زیاہولہ کوئی آدسے کا شکار ہونا پڑا اور اس کے ماہباد نتائج جو نکلے جنہیں بائیکارڈ ہوا پاکستان میں قومی اسمبلی توڑ دی اولاک نے اپنی جنہیں جو حکومت توڑ دی اور اس کے بعد اختلافات ہو اور پھر جہاز پڑ پڑا اچھا آپ نے ایک فیز کیا سیونٹی ون سے سیونٹی سیونٹی سیونٹک پاکستان کا آپ کے حوالے سے سیونٹی سیونٹ کے بعد آپ کی کتاب بھی چھپی جس کو ہم نے پڑھا The Great Tragedy Tragedy of Afganistان تو آپ Afganistان میں جلاوطن بھی ہوئے آپ نے ساری صورتحال کو دیکھا یہ کس قسم کا جہاد تھا اس کی کیا ریجنل امریکی انٹریس کیا تھے میں اس کو اور آپ کے وساطت سے جانا چاہوں گا چونکہ آپ کی کتاب بڑی مستند مانی گئی پوری دنیا میں اس وقت ایٹی ایٹ کے بعد شاید چاہیا ہوئی تھی تو یہ کیا سیچوئیشن تھی امریکہ پروکسی وار کر رہا تھا لیسن دینا چاہتا تھا یا زیادہ اور کچھ اس کے ریجنل جیو پلٹیکل انٹریس تھے تب تک تو امریکہ کا ایک ہی انٹریس تھا کہ وہ روس کو اس شکست دوچار کر دے جو امریکہ کے مقدر میں ویٹنام میں ہو چکی تھی سیمٹی تری میں اس وقت تک تو یہی تھا کیونکہ افغانستان کے ساتھ کوئی سٹیٹک اس کے اس وقت تک نئی زیادہ انٹریس تھے پاکستان موجود تھا اور دوسری جنب سوویٹ یونین موجود تھا ان امریکنز بہت زیادہ سوویٹ یونین کے بارڈرز کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہتے تھے وہ ایک شارک جو ہیں شارک جو ہیں یہ ایک دوسرے کو دے کر کترا جایا کرتی ہیں حملہ نہیں کیا کرتی ہیں تو یہ دونوں بڑی سپر پاکستان یہ بس ایک دوسرے کو کترانے والی سورت تھی ان کی کولڈ وار میں تو لیکن جو امریکنز کا انٹریسٹ نہ ہونے کی اس شکل میں جو پرائمری انٹریسٹ تھا وہ یہ تھا کہ روسیہ کو سوویٹ یونین کو نکالیں اب نکالنے کے ساتھ ان کو ایک بہت بڑا پھل مل گیا کہ سوویٹ یونین بھی ٹوٹ گیا یہ دو دو جو پھل ان کو مل گئے کہ نہ صرف روس ایومیلیٹو کے وہاں سے نکلا بلکہ روس کی خود تصفیہ ہو گیا تجزیہ ہو گیا وہ ٹوٹ گیا اب یہ اتنی بڑی خبر تھی جو امریکن اور ویس سے سوالی گئی یہ امریکیوں کے لیے انیکسپیکٹیڈ تھا انیکسپیکٹیڈ تھی اچھا اس خوشی میں انہوں نے جتنا اپنا سامان جمع کیا تھا افغانستان میں وہ بیس ہزار آدمی بھی جمع کیے تھے ان سارے سامان کو یہی پھینکا اور باپس چلے گئے انہوں نے کہا ہم نے اب تو پرائیم اپنا مسئلہ لکا لیا ہے یہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں تو یہ آپس میں اب کیا مسئلہ ہے یہ دو چار مندوکیں ان کے پاس ہیں لگے رہیں گے انہوں نے اس افغانستان جس کے مطلق یوم ازادی منایا کرتے تھے کبھی اس یوم افغانستان کے مطلق سوچا ہی نہیں کہ یہاں سے جب ریشن آرمی باہر جائے گی یہاں مجاہدین کے گروپس ہیں یہاں کامنسٹ پارٹی حکومت میں یہاں کتنا کشتخون ہوگا اس کے ساتھ پاکستان ہے جس کو وہ انوالو کر کے گئے یہاں اسلام موجود ہے یہاں بیس ہزار ٹرینڈ آدمی چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں ان کو کون سمالے گا اور یہ ان ممالک سے لائے گئے تھے جو سارے کم و بیش پرو ریشن ممالک تھے مثلاً لیبیا سے آئے مثلاً عراق سے آئے شام سے آئے ایران سے آئے جو ان ممالک سے آئے تھے جو واپس جا نہیں سکتے تھے کوئی تاجکستان سے آ گیا وہ بھی واپس جا نہیں سکتا تھا لہٰذا انہیں سیٹل کرنے کی بجائے انہیں کہیں بسانے کی بجائے ان کو کوئی وے آؤٹ دینے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا یا کہ یہ امریکہ ہی لے جاتے ہیں انہیں کسی اپنی سٹیٹ میں عباد کر دیتے ہیں انہوں نے کہا چلو یہاں کا سامان یہیں پھینکا میں یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو اسٹری کے تاریخ کے ایک طالب علم کی احسیت سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ امریکہ کا علم باہر کی دنیا کے متعلق ساری اپنے تحقیق اور جستجو کے باوجود بڑا ہی غریب علم ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فور سین کاری نہیں سکتے نہیں کیونکہ پاندس سال کے بعد کی صورتحال کو کیونکہ ان کے پاس اس دنیا کا تجربہ ہی نہیں ہے تجربہ نہیں ہے انگریز کے پاس تو چوتالیس کالونیس تھی فرانس کے پاس کوئی بیس پچیس تھی تو سب ان کو چھوڑ گئے تو وہ پھر کیا ہوا اچھا اب جب ان کو چھوڑ گئے تو وہ نتیجہ نکلنا تھا وہ جو بیچ میں ایک فیض آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں میں اگرچہ اس وقت ایکزائل میں ہی تھا آپ دیکھتے ہیں ایٹی نائن سے نائنٹی ایٹی نائن کہہ لیجی آپ ایٹی نائن سے لے کر ایک فیض دیکھتے ہیں آپ درمیان میں جس میں ایک مجاہدین کے لشکر جمع ہوئے ہیں چھ سات جماعتیں وہ دست بغریبہ ہوئی ہیں کمنسٹ پارٹی کے ساتھ نجیب والی کے ساتھ نائنٹی ٹو میں نجیب جو ہے وہ آور تھو ہو گیا ہے اب یہ سات گروپ جو ہیں یہ آپس میں دست و غریبہ ہو گئے انہوں نے اپنی جنگ جاری رکھی نائنٹی ٹو سے لے کر نائنٹی سکس تک نائنٹی سکس میں انہی گروپوں نے گروہوں نے کے خلاف ایک اور گروہ اٹھا اندر سے اندر سے جو تالبان کا یہ وہ لوگ تھے جو جو زخمی ہوئے تھے جو مجروع تھے جو ان کے سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھی تالبان کا یہ تھا کہ یہ تالبان دراصل یتیم بچے تھے افغان جنگ کے اچھا اگر ان کی بیٹر انٹیپلیشن کرنی ہو آپ کو تعبیر کرنی ہو تو یہ سارے وہ بچے تھے جن میں سے بیشتر کے والدین ہی نہیں تھے اچھا تو تالبان کی شکل میں انہوں نے مرچ کیا انہوں نے بہت ہی خوبصورت سلوگن دیا جس پہ پوری افغان قومی کٹھی ہوگی ان کے پیچھے وہ کیا سلوگن تھا سلوگن انہوں نے یہ دیا کہ ہم اسلام کے نام پر جنگ سے تنگ آ چکے ہیں یہ بڑا امن کا سلوگن تھا یہ جی اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے لازم ہے کہ یہ نام نیاز مجاہدین جنہوں نے قوم اور ملک کو تباہ کر دیا ہے ان کو عکومت سے نکالا جائے ہمارا مشن عکومت میں آنا نہیں ہے ہمارا مشن افغانستان کو کتنے سال افغانستان میں رہے ہیں میں پانچ سال رہا وہاں کی جیل میں کتنے عرصہ رہے ہیں تقریباً ڈھائی سال ڈھائی سال دو سوال ہیں سوویت یونین کیا افغان وار سے ٹوٹا یا اپنے کرائسیس سے ٹوٹا پہلا سوال یہ ہے سوویت یونین کا افغان وار سے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں تھا سوویت یونین تو اپنے سسٹم اپنے کرائسیس اپنی اکنامی ان کا اپنا انٹرنل کرائسیس بہترہ اور اکنامی ڈیویلپمنٹ میں سوویت یونین جس وقت دنیا الیکٹرونک کی طرف چلی گئی وہ ابھی تک میکینیکل اور ٹیکنیکل ڈیویلپمنٹ پہ لگے ہوئے تھے آج بھی بازار میں چلے جائیں سوویٹ آرمز بہت ٹف اور رف سمجھے جاتے ہیں رشیان آرمز لیکن ان میں وہ فائننس صرف خوبصورتی نہیں ہے تو رشیہ جب الیکٹرونک کی طرف سیونٹیز میں دنیا چلی گئی سوویٹ یونین اس وقت تب بھی میکینیکل اور ٹیکنیکل اور بڑی سیچویشن اسی پرانی انڈسٹری لگے ہوئی تھی ان کی اکنامی ریزنس تھی جس کی وجہ سے سوویٹ کلاپس ہوا ان کی پارٹی کے اندر کے کنفلکٹ سے جن کی وجہ سے ہوا ان کی اپنی انیلسس تھا جو اس وقت کا وہ نہیں اس وقت کے ساتھ چل پائے تو ہوا اس کی وجہ افغانستان کی بات دوسرا سوال ڈاکٹر نجیب اللہ کا قتل کیسے ہوا آپ ملتے رہے ہیں ڈاکٹر نجیب اللہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو بہت میں ملا ڈاکٹر نجیب اللہ بہت اچھی اردو بول لیتے تھے وہ پشاور میں پڑے ہوئے تھے بخش خدا اجمل خٹک کو ان کے والد اور اجمل خٹک بہت اچھے دوست تھے اچھا اور افضل بنگش کے بھی بڑے اچھے دوست تھے ان کے والد یہاں پشاور میں وہ کانسلیٹ میں کانسلر تھے افغان اور نجیب جو تھے یہاں پڑے ہوئے تھے وہ بڑی فلنٹلی اردو بول لیتے تھے اور نجیب اللہ کا جو قتل ہے وہ تو بڑے خوفناک انداز میں ہوا جو افغانوں کا اسٹاریکلی ٹپیکلی جو خوفناک طریقہ کل لوگوں نے کیا کل لوگوں نے کیا یہ طالبان نہیں تھے طالبان نہیں کیا اس میں امریکی بھی انوالو تھے نہیں امریکی نہیں تھے اچھا آپ کا سارا افغانستان کا جو مشاہدہ ہے آپ کا جو افغانستان کا تجربہ ہے آپ نے اس ساری افغانوار کو ادھر رہ کے دیکھا اور آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ اس پر کتاب بھی لکھی آج کے افغانستان کا کیا فیوچر ہے میں آپ کو اس افغانوار پہ بتاؤں گا پھر آپ اس کو انٹرپیٹ کر لیں گے اس افغانوار پہ پہلے آپ اس بات کو بالکل سمجھ لیجئے کہ افغان سوسائٹی ابھی تک ٹرائبل سوسائٹی ہے اسی ویلیوز میں اٹکی ہوئی ہے ابھی تک ٹرائبل سوسائٹی ہے افغان شہر جو ہیں یہ جزیرے ہیں اور امریکی بھی اس کو گیارہ آٹھ سالوں میں اربنائز نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تھے کر نہیں کیونکہ اربنائز ہونا تقریروں جلسوں اور جنگوں سے نہیں ہوتا اور نہ یہ موبائل فونوں سے ہوتا ہے اس کے لیے انڈسٹری چاہیے اس کے لیے تعلیم چاہیے اس کے لیے یونیورسٹری چاہیے اس کے لیے پورے سماج کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ تو ایک تقریر سے نہیں ہوتا یہ سماج جو تھا یہ اٹکا ہوا تھا اور اس کی ایک خاص گر ہے جو اس سماج کا وہ یہ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی باہر سے مداخلت ہوگی سماج اکٹھا ہو جائے گا جب باہر کا خطرہ ٹل جائے گا پرانی لڑائیاں پھر آپس میں شروع ہو جائیں گے یہ اس کا ڈینیمکس ہوتا ہے ٹرائبل سوسائٹی کا جس وقت سیٹی بجی تمام ٹرائبلز اکٹھے ہوگے روس آگے انگریز آگے اکٹھے ہو جاؤ لڑے باہر نکالا پھر آپس میں لڑائی شروع ہوگا کیونکہ اس لڑائی کو برنڈش راج کے خلاف لڑے روشیوں کے خلاف لڑے اس لڑائی کو آپ ٹرائبل کنفیڈریسی کے ٹرائیٹوریل نیشنلزم کہہ سکتے ہیں میں پورا نیشنلزم اس لیے نہیں کہتا لیکن اس کے اپنی ڈیفینیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تاجک ہیں یا جو نورتھ ہیں اس کا شمال ہے اس بک ہے نن پشتو سپیکنگ وہ اپنے آپ کو لفظ افغان اشتماع کرتے ہوئی بھی تھوڑا خطراتا ہے کیونکہ افغان کا مطلب ان کے ہاں پتھان ہے ان کے ہاں پشتو نہیں کہتے افغانی کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا 45% تک نن پشتو سپیکنگ ہیں لوگ اور بڑے تکڑے ہیں اور ان سے ایک سٹیپ وہ آگے ہیں اس لیے اس لیے کہ وہ ٹرائبلیزم کی وجہ فیوڈل سٹیٹ میں ہیں اور یہ ابھی تک ٹرائبل سٹیٹ میں ہیں یہ دونوں ان کا اپنا بھی کانفلکٹ کانفلکٹ ٹھیک ہے انٹریسٹنگ نیکس اچھا اس میں یہ اس کے باوجود کہ یہ کانفلکٹس ہیں جب کبھی باہر سے خطرہ آئے گا سٹی بجے گی جنگ کی ملک اشغال ہو گیا پکڑا گیا فتح ہو گیا کسی نے قبضہ کر لیا ناجیز سارے قبائل اور یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اپنے اپنے مقام پہ جنگ رنیں گے جس جنگ کا مقابلہ کرنا انتہائی دشوار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ کسی خاص آدمی کی قیادت میں نہیں لڑی جاری ہوتی اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ طالبان لڑ رہے ہیں علاقہ وہاں کتنے ہی ایسے گروہ ہوں گے جن کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا طالبان کے مطلق تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ فلان فلان جگہ جیسے دوستہ میں کبھی کسی طرف ہوتے ہیں کبھی کسی طرف میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے جنگ کو واش کیا تھا اس کو اس میں چونکہ میں جیل میں تھا تو جیل میں بہت سارے آدمی آ جاتے تھے ان کے پکڑے ہوئے مجاہدین کے بھی اب ان میں سے مجاہدین کے آدمی جو اس دور کے مجاہدین کی منظم جماعتوں کے تھے وہ ففٹی پرسنٹ تھے صرف ففٹی پرسنٹ وہ لوگ تھے کہ پانچ آدمی اکٹھے ہوگے پانچ اکٹھے ہوگے انہوں نے ایک گروپ بنا لیا انہوں نے کہا یہ کون کون سے حکومت کے ساتھ ہی نے ایکسکیوٹ کر انہوں نے پندر آدمی مار دیئے پکڑے گئے ٹیکسی ڈریوروں کی ایک دس آدمی ٹیکسی ڈریور اکٹھے ہوگے رات کو انہوں نے لوگ مارنے شروع کر دی تو یہ جو جو اس طرح کی ایکشن ہیں اس کی آپ نے کیا دیفینیشن نیشنلزم کی کی ہے ویری اٹرسٹنگ اور میں نے اس کا کہا تھا یہ ٹرائبل کنفیڈریسی کا نیشنلزم ہے ٹیریٹوریل ٹیریٹوریل جو اس کی زمین کے دفاع کا اس میں ایس سچ ایتھنک اور لسانی معاملہ موجود ہیں یا کیونکہ ایتھنی سٹی ٹیریٹوریل ہے ٹیریٹوریل ہے اپنے اپنے ٹیریٹوری کے اسکندر آزم کو بھی ٹک ٹائم دیا تھا تو یہ صورت جو ہے جس میں کہ ایسے سیکشن پیدا ہو جاتے ہیں جو نہ طالبان کے کنٹرول میں اب ہیں نہ اس وقت مجاہدین کے کنٹرول میں تھے سب سے زیادہ ڈیمج ریشن کو انہوں نے کیا تھا سب سے زیادہ نقصان ریشن کا انہوں نے کیا تھا کیونکہ یہ پریڈکٹ نہیں ہو سکتے پانچ آدمی کٹھے ہو گئے انہوں نے بم اپنے پیٹ پر بندہ وہاں جا کے زماکہ کر رہے ہیں پریڈکٹ نہیں ہوں گے آج اگر جیسے نیٹ آف فورسیز چلتی ہیں واپس جاتا ہے امریکہ کا اپنا ایک پلان منصوبہ تو انہوں نے دیا ہے اور اسی منصوبے میں انہوں نے طالبان پانچ لیڈروں سے مذاکرات کا جن سے خبر بھی آئی ہے اور پابندی بھی اٹھا ہی ہے بلکہ انہوں نے آفر کر دیا ریشنز کو کہ آپ بھی آئیں یہاں اگر پیس ہوتا ہے بعد میں یہاں ٹرانزیشن ہوتی ہے تو اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے میں اس سوال پہ آتی ہی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے لیکن اس کو تھوڑا سا بریج اپ کر لیں کہ افغان نستان کے فتح نہ ہونے کی وجہ ایک تو ان کی جیوغرافیائی شکل ہے دوسری ان کی تیریٹوریل وار ہے جو ایک سے دوسرے سے مل نہیں کھاتی اور اپنے اپنے حساب میں لڑ رہے ہوتے ہیں قبائل لہذا آپ ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے یہی انگریزوں کے ساتھ ایٹین تھرٹی نائن میں اشر ہوا پھر یہی ان کے ساتھ ایٹین تقریباً ایٹی نائن میں ہوا اور یہی اشر ہوا بعد میں سوویٹی یونین کے ساتھ ہوا اور یہی اشر اب اٹھارہ ملکوں کی فوج کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ وہی ہشر ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھارہ ملکوں کی یا جتنے بھی ہو تیس باتیس ملک آ جاتی ہیں سوڑنجا سے ملک کے تیس فوجی بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی ہشر ہوا ہے یوں سمجھئے کہ جب روسی سپائی یہاں لڑتا تھا تو اس کو تو ریشن آرمی کو موٹیویٹ کرتا تھا ان کا کمیسار کے ہم لڑ رہے ہیں ایک ملک میں سوشلزم کے لیے یہ بھی ہمارے سوشلسٹ بھائی ہیں آمین کی مدد کے لیے ہیں اب ایک جو امریکہ کا سپائی آیا ہوا ہے افغانستان میں وہ کیا بتائے گا کہ کرزئی کی کیا مدد کے لیے ہے کرزئی اس کا بھائی ہے چچا کا بیٹا ہے کیا اس کے ساتھ تعلق ہے مذہب کا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی ریجنل اس کی ملتی ہے کوئی انٹیگریٹی ریجنل ہے یعنی اس کا تو یہاں اپنی جان دینے کا کوئی موٹیویشن وجود ہی نہیں ہے تو لہٰذا سب سے بری حالت میں ہوگا ایک ایسا سپائی جس کے سامنے جنگ کا مقصد ہی نہیں ہے یعنی اس کے لیے یہ کیا مقصد ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام عبیل حضر کو ڈھونڈ رہے تھے یہاں آگیا ملا عمر نے کیا کیا ملا عمر کو جانتا ہی نہیں ہے یا طالبان کیا ہیں تو اگر یہ چلے جاتے ہیں تو آپ کیا فورسین کرتے ہیں آپ کا جو تجربہ اور مشاہدہ ہے افغانستان میں کیا ہوگا اور اگر بہتر ہونا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے یہ پہلی غلطی سے سیکھنا چاہیے یونیٹی نیشن کو پہلی غلطی سے سیکھنا چاہیے ہم جو علاقائی لوگ ہیں پاکستان ایران اور منسلک جو ریشیا کی سٹیٹس ہیں سینٹریلیشن سٹیٹس اور چینہ کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت سوویٹ آرمی نے وڈرا کیا ایٹی نائن اور نائنٹی میں اس کے بعد جو قتل خون ہوا افغانستان میں کیا ہم اس دوبارہ وہی قتل خون چاہتے ہیں اچھا اگر اس کو ہمیں روکنا ہے تو ہمیں نیٹو فورسز کو نہیں روکنا ہے نیٹو فورسز تو اپنا کام کر کے جاتی ہیں ان کو تو جلدی سے جلدی نکل جائیں بے شک کام یہ ہونا ہے کہ سب سے پہلے آپ خلے صلاح کریں سب سے پہلے انعام ڈس آرم کریں لوگوں کو ایک پیس فل لوگ ہو جائیں گے نہیں نہیں دیکھیں اس کنڈیشن پہ وڈرا ہونے چاہیے ٹوپس ریشن کو جب وڈرا کیا تھا اگر تاون کیا گیا ہوتا اس وقت بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے امریکنز کی جانب سے یورپ کی جانب سے تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی سارے لوگوں کو ڈس آرم کریں ڈس آرم کرنے کے بعد جو گروپس ہیں الیکشن یا ان کا ٹرائبل لوئے جرگاہ کرتے ہیں گرینڈ اسیمبلی ہوتی ہے ان کے الیکشن وہی ہے جس طرح بھی ہے افغانوں پر ایک ان کی پیس فل حکومت بنا دیں ان کی اپنی حکومت ان کی حکومت ہو لیکن وہاں بین الاقوامی فورسز ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس پیس فورسز بین الاقوامی فورسز میں ریجنل فورسز کا زیادہ رول ہونا چاہیے درکی کا ایران کا پاکستان کا اور چینہ کا ایران کا تا کہ وہاں امن کی شکل رکھی جا سکے transition کے لیے transition کے لیے تا کہ ایک گروپ دوسرے کو وہاں مار نہ سکے ہوا یہ تھا کہ جب نجیب چلے گئے نجیب کا فال ہو گیا تو اس کے اس وقت احمد شاہ مسعود قابض ہو گئے قابل پہ اور باہر اکمتیار بیٹھ کے اگر آپ میرے پاس فوٹوگرافی ہے اس طور کی اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو رونہ آ جائے گا کہ ریشن جب occupation تھی اس میں قابل شہر کی ایک بھی عمارت damage نہیں ہوئی تھی کیونکہ bombardment تو تھی نہیں بار سے تو کوئی نہیں کر رہا تھا اور جب یہ دونوں آپس میں لڑے دو سال تک تین سال تک تو مسلسل بلکہ آخری لڑائی چھ سال کوئی جب مجاہدین گئے ہیں تو چارہ سیاب جو قابل کا مضافاتی شہر ہے وہاں سے ایک متیار نے ریٹریٹ کیا ہے 92 سے لے کر 96 تک چار سال ریڈیو سٹیشن دونوں لگے ہوئے ہیں اور غنیم کی territory پہ bombardment ہو رہی ہے اور غنیم کی territory بانٹا ہوا قابل ہے ادھا 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 سے اور وہ ناجک ہیں اور یہ تو peace کا آپ کہہ رہے ہیں کہ peace keeping forces ہونے چاہیے ہیں جس میں regional countries کا proportionate حصے داری ہو بالکل اور آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں امریکیوں کے اور متلقہ جو قوتیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے دیکھئے یہ آج تک تو ممکن نہیں ہوا کہ peacefulی چیزیں حل ہو جائیں پر خواہش ضرور ہے کہ یہ ہونی چاہیے اور یوں ہونی چاہیے کہ total victory اور total defeat کا مطلب total destruction ہے مکمل فتح مکمل شکست مکمل طبعی کا علامت ہوتی ہے تو اس پہ امریکنز کو بھی مکمل فتح کی جانب نہیں سوچنا چاہیے اور نامکمل فتح کی جانب شکست کی جانب طالبان کو سوچنا چاہیے یہ بیچ میں ایک مذاکرات ہونے چاہیے طالبان کی ساری قیادت بھی سچ ایسی نہیں ہے اب ان کی میں نے دیکھا ہے کہ جن جگہوں میں انہوں نے افغانستان میں کیپٹر کی ہیں جو areas ان میں وہ سکول لڑکیوں کے جو ہیں وہ چل رہے ہیں بچوں کے سکول بھی چل رہے ہیں اس وقت جو ان کے areas جانگگہوں دیات میں ان کا influence ہے بدبختی دیکھئے کہ جو ہمارے ہاں طالبان کی نئی نسل آئی ہے انہوں نے ساری سکول اپنے ملک میں اڑا دیا چکہ انہوں نے لیسن سیکھ لیا اچھا یہاں پر بھارت نے پچھلے آٹھ سات سالوں میں افغانستان میں بڑی interest شو کیا ہے تو بھارت کا کیا رول بنتا ہے افغانستان میں اب دیکھئے اور کیا نہیں ہونا چاہیے میں افغانستان کی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں چاہیے تو خواہشات ہیں نا ہماری لیکن یوں ہے کہ تاریخی طور پر بھارت کے اور افغانستان کے یا بھارت اور جو ریشن سوویٹ سٹیٹ ایکس ہیں جو تاجکستان وغیرہ ان کے تاریخی رشتے آپس میں بڑے زیادہ ہیں افغانستان کے ساتھ بھارت کا interest بہت زیادہ رہا ہے اس کی وجہ خواہمی ہوئے ہوں کہ چلے ادھر سے تھوڑا پرشتونستان کا لگ جاتا تھا ادھر سے ہم کشمیر کا بولتے تھے وہ بیلنس سٹیٹس کرتی ہیں ایک دوسرے کو پر میں اس مہتا ہوں کہ اس میں بھارت کو بھی خوف نہیں کھانا چاہیے اور پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس کو آگے کھل کر مذاکرات کے عمل کو بڑھانا چاہیے افغانستان میں پیس کا مطلب اس ریجن میں پیس ہے اور اس ریجن میں پیس لاکر ہی ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور جو آج ہمارا آشر ہوا ہے دہشتگردی کے آتھوں جنگوں کے آتھوں ایک دوسرے کی پٹائی دلائی بمباری خودکش عملوں کے آتھوں اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے کیونکہ اس سارے کی ماں اور جڑ افغانستان کی صورت ہے اچھا آخری سوال ہے آپ کا ماضی ایک بھرپور بھرپور بائیں بازو کی شخصیت کے حوالے سے آج کل آپ پنجاب حکومت میں ان کی ایجوکیشن ٹاسک فورس کے چیرمین ہے وہ آپ کی پوزیشن ٹھیک تھی یا یہ پوزیشن ٹھیک تھی اب آپ مجھ سے ایسا ذاتی سوال ہے لیکن لوگ جاننا چاہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے میں اس پہ کوئی دورف نہیں بہت اچھا سوال ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ دو مختلف صورتے حوال ہیں تاریخ کے دو مختلف ادوار ہیں ایک دور تھا جو سیونٹیز اور سکسٹیز کا تھا ایک دور ہے جو اب دو آزار دس کا ہے یا یہ دور ہے جو چل رہا ہے جو چل رہا ہے اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ذینی طور پر مطمئن ہوں میاں شباز شریف کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں ایجوکیشن کے لیے آپ ان کو انقلابی کر رہے ہیں میاں شباز شریف بائیں بازو کا بنا رہے ہیں ابھی جالب آپ پڑھاتے ہیں ابھی جالب وہ خود جانتے ہیں اور وہ بائیں بازو کا بھی سارے فلسفے کو جانتے ہیں اور یہ کمال کی بات ہے کہ وہ مجھے ساری میٹنگز میں کامریڈ ہی کہتے رہتے ہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ دو کام ان میں بہت ہی زبرداست ہیں ایک تو کمیٹمنٹ ان کی میں جب امریکہ میں انہیں ملا تھا اور وہ اس وقت سے بھی ایک کمیٹمنٹ ان کی ہے کہ ایجوکیشن کے لیے وہ کوئی بھی خرچہ کوئی بھی کام آپ کو دیا ایجوکیشن کا جو میرے پاس بھی ہے اور وہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ تو آپ دونوں پوزیشنز پہ مطمئن ہیں بائیں بازو کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں کام کرنے کے حوالے سے لیکن آج اپنے آپ کو بائیں بازو کا دانشور سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو بائیں بازو کے کاروان میں شامل سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دائیں اور بائیں کے اب وہ تنازع کافیت تک لفظی طور پر میں ان کی اس بات سے بہت ہی مسہور اور کائل ہوا کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی میں جب دو آزار سات میں ملا میاں صاحب نے کہا کہ ہم میں کسی صورت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی بھی سیاست نہیں کروں گا اور اس بات پر انہوں نے ابھی تک بہت ہی سختی سے رکھائر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں یہ نئی افام و تفہیم بھی ایک نیا موڑ ہے بڑی مربانی آپ کو مبارک و تاریخ کا یہ رول اور ہماری خواہش کہ کاش ہمارے پاس لمبا وقت تو ایمانداری کی بات ہے اور یہ افوانستان کی پالیٹکس اور وہاں کی جیلوں کی صورتحال بھی سنتے لیکن وقت کی قلت ہے ناظرین یہ تھے جناب راجہ انور جنہوں نے آپ کو افوانستان کی صورتحال سے آگاہ کیا ان کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ تھا شکریہ اور خدا حافظ موسیقی